کرفیو اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے شملہ جلہ کے رامپور اور کلو جلہ کے نرمنڈوہ آس پاس کے ہزاروں سبجی اتپادکوں کی روجی روٹی سنکٹ کے گھڑی میں آگئی ہے ورطمان میں ان کسانوں کی سبجی منڈی میں بھوس کے بھاو بک رہی ہیں خپت کم اور سبجی خریدار نہ ہونے کے چلتے کئی مرتبہ سبجی بھی سڑ جا رہی ہے سبجی اتپادکوں کی مانگ ہے کہ سرکار کی اور سے ان کی سبجی کی سپلائے کنو اور روڑو و آس پاس کے کشیطروں میں کی جائے تاکہ لوگوں کو اپنی پسند کے صحیح دام مل سکے رامپور سبجی منڈی کے آڑیوں کا کہنا ہے کہ سبجیاں گاؤں سے کافی آ رہی ہیں لیکن خپت کم ہیں ان کا کہنا ہے کہ بازار میں سبجیاں بیچنے والے دکانداروں کی سیمت عبدی میں سبجی بیچنا ہوتا ہے جس سے سبجیاں بک بھی نہیں پاتی ہیں ایسے میں سبجی اتپادکوں کو اپنے اتپاد کا نیونتم مولے بھی نہیں مل پا رہا ہے ریتا دیوی نے بتایا کہ وہ لوگ سبجی لے کر گاؤں سے آتے ہیں لیکن سبجی لینے والا کوئی نہیں ہے ہماری سبجی منڈی میں سڑ رہی ہے وہیں فول گو بھی سے لے کر انے بھی آٹھ رپے کلو کے دام سے بک رہے ہیں ہنجی میرا نام ریتا دیوی ہے ہم سبجی لے کر آئے ہیں مرگ سبجی کا کوئی دام نہیں مل رہا ہے بہت سستی ہے سڑ رہی ہے سبجی منڈی میں ہمارے کو کوئی ریت نہیں مل رہا ہے نہیں کوئی لینے والا آ رہا ہے گو بھی سات آٹھ دس میں دینی پڑ رہی ہے ایسی کلو کلو بیچنی پڑ رہی ہے وہ بھی جا بردست سارے ہم مال بہت پڑا ہوئے سبجی منڈی میں ہمیں ریٹ کی ضرورت ہے ہمیں مال ریٹ کا یہ ملنا چاہی ہے میں نے پالک لے کے آئی تھی میں اور ہمارا پالک آج پار روپے کلو بک ہے اس لکڈون کی وجہ سے ہمارا سبجی اتنی بک رہی ہے ہمارا پالک ویسے کنور جاتا تھا وہاں پہ لکڈون کی وجہ سے کنور بند ہو گیا ہے اس لئے میں گزارش کرتی ہوں ان کی کنور کو کھول دیا جائے اور تاکہ ہمارے سبجی من پے کنور جا سکتے ہیں تاکہ ہمارا کو ریٹ بھی اچھا نہیں سکے شلانگ نیوازی کسان شانو نے بتایا کہ وہ کسان ہیں مٹر تیار کرتے ہیں مارکٹ میں مٹر کا دام نہیں مل رہا ہے ایسے میں بھوکے مرنے کی نو بتا گئی ہے میرا نام شانو رام ہے اور میں جو پسان بھائی ہوں اور مجھے مٹر بھیجا ہے مٹر جو بھیجا ہے اور اس میں جو ہے مارے کو کوئی فائدہ نہیں کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے اکرانے کی وجہ سے مارے کو بلانکسان ہو پا رہا ہے اور ریٹ کوئی نہیں ہے تو یہاں تو بھوک ہماری ہونے جا رہی ہے اور ہم مشکل ہو گیا ہاں میں اومدت بادوا جہاں سبجی بکریتا ہوں سبجی منڈی رامپور میں یہاں سے کلو اور رامپور بشہر سے جمعیدار پناہ سبجیاں لے کے آتے ہیں اور آج کل یہاں سمسیہ یہ ہوگی ہے کہ یہاں سے ایک قرآنہ کے کیونس سے لوگ یہاں پہ بپاری لوگ آتے ہیں یہاں سے مال کی اٹھاؤ نہیں ہے تو یہاں یہ دیکھ لیجی آپ یہاں پہ سبجی گو بھی سڑ رہی ہے مٹر سڑ رہے ہیں اور پالک سڑ رہا ہے ہرا پیاز سڑ رہا ہے تو ہماری مانگ ہے سبھی بپاریوں کی کہ کنور سے بپاری اور جو کلو سے جو بپاری آن لینے آتے ہیں ان کو آسانی سے پرمیشن دی جائے تاکہ یہاں سے مال کا اٹھاؤ ہو دھنی آباد نرمند کی وستو رام نے بتایا کہ وہ نرمند سے سبجی لے کر آئے ہیں گاڑی کا پندرہ سو روپے کرایا دے کر رامپور پہنچے ہیں یہاں پر مٹر بیس روپے کلو بھی نہیں بک رہا ہے گو بھی آٹھ روپے میں بک رہی ہے ایسے میں کسانوں کو بڑا نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ سبجی کی دکان کھولنے کے سمیں سیمہ بڑھائی جائے تاکہ سبجی کی خپا تو بڑھ سکے گو بھی آٹھ روپے کلو بک رہا ہے اتنا دوسرے آرہے ہم اس کا ریٹ نہیں مل رہے ہیں یا تو جب جہار میں جو سبجی کی دکانے ہم کھولنے کے سمیں بڑھائی جائے تب جہاں کہیں ملکو ریٹ سہی ملے گا ایمیل شاک کے رامپور سلسمنڈی سے بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس سبجی آ رہی ہے اس کا اٹھاؤ نہیں ہے کیونکہ مار زیادہ آ رہا ہے اٹھاؤ کم ہے اگر کنور بغیرہ کے لیے یہاں سے سبجی کا جانے کے لیے کچھ انسام کیے جائے تو یہاں پر جمداروں کو اچھے ریٹس مل سکتے ہیں دوسرا پرشاشن سے میری یہ ہے پراتنا ہے کہ پرشاشن تین گھنٹے کے بجائے چار یا پانچ گھنٹے سبجی بیچنے کے لیے کریں کیونکہ اٹھاؤ ہی نہیں ہے وہ بھی سچے ہیں جو جتنے بھی یہاں کے ریٹیلر ہے تین گھنٹے میں وہ اتنا نہیں بیچ پاتے ہیں ان کے پاس بھی سٹوک بہت بچرا ہے اٹھاؤ ہی نہیں ہے وہاں کے لوگ جتنے بھی ہے گھرگیو ہیں بچوں کو چھٹی ہے اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ زندہ کو فائدہ ملے اچھے ریٹس ملے تو ریٹ کا کم ہونے کا کارنے یہی ہے دوسری ایک خبر لگی تھی اچھے ریٹس میں ورسل